بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام آٹھ فروری دو سا چوبیس کو ملک بھر میں الیکشن ہوئے اس میں بہت سے نامور لوگ شکست کھا گئے اور کئی لوگ جیت گئے آج بھی ان نامور لوگوں میں سے مولتان میں کچھ ذکر کریں گے اس کے بعد پھر لودرا کا میں آپ کو بتا چکا ہوں لہیدہ سے ایک میں نے وی لوگ کر دیا تھا اس کے بعد بہاول نگر پھر اس کے بعد بہاول نگر اور بہاول پور کا ذکر آپ کے ساتھ کریں گے تو محترم ناظرین اکرام سب سے پہلے آجیں ان اے ایک سو اٹالیس یہ ملتان آجاتا ہے ملتان کینٹ اور پھر بوسن روڈ اس میں بریسٹر تیمور ملک صاحب اور سیئر یوسف رضا گلانی صاحب اور ڈیٹ صاحب تھے جو منحرف ہوئے وہ نون لکھ کے ٹکٹ پر یہاں سے جیتے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب سرسٹھ ہزار تین سو چھبیس ووڈ لئی ہیں جبکہ بریسٹر تیمور ملک نے سرسٹھ ہزار تین تیس ووڈ لئی ہیں تقریباً دو سو ووٹوں کے فرق سے یوسف رضا گلانی صاحب صاحب کا وزیراعظم صاحب یہاں سے جیت گئے پام فوٹی سیمن کے مطابق ان اے ایک سو انچاس بس یہ شہر کا الکا جاتا ہے آمد ڈوگر صاحب ان کے والد میر بھی رہے ان کے چچا ایم این اے بھی بنے یہ بھی ایم این اے بنے ایک لاکھ تنالیس ہزار چھ سو تین تیس ووڈ لئی ہیں ان کے مد مقابل صاحب کا سربراہ کہلیں آئی پی پی سیاست بھی چھوڑ چکے ہیں اور آئی پی پی بھی چھوڑ چکے ہیں جہنگیر خانترین صاحب انہوں نے پچاس ہزار ایک سو چھاسٹھ ووڈ لئے تھے اور شکست کھا گئے انہیں ایک سو پچاس ملتان تین شہری ہلکا جاتا ہے یہاں پر رانہ محمود الاسن ان کے پرانے تھے نون لے کے ان کو اور نہیں دیا وہ پرپس پارٹی میں چلے گئے یہاں پر زین کریشی صاحب پی ٹی آئی کے احمیت یہ آفتہ ایک لاکھ چھبیس ہزار ساتھ ستر ووڈ لئے ہیں جوید اخترنساری صاحب صاحب کا ایم پی اے پاکستان پر تحریک انصاب تھے اور منحرف ہو کر وہ آگے تھے اور انہوں نے ان کو ٹگٹ دیا گیا اس پار مسلم لیگ نون کا چھتر ہزار سات سو اٹھاون ووڈ لئے تقریبا پچاس ہزار کی لیگ بنتی ہے زین کریشی کی یہاں پر اس کے بعد این اے ایک سو ستاون یہ شوجہ باد کا علاقہ آجاتا ہے مدرم ناظرین اکرام یہاں پر سوری این اے ایک سو اکاون یہ مخدوم انشید اور پھر اس کے ملحکہ علاقے جو آ جاتے ہیں وہاں پر سید علی موسیٰ گلانی صاحب جیتے ہیں اناسی ہزار اسی ووڈ لے کر جبکہ ان کے مقابلے میں شاہ محمود گریشی صاحب کی بیٹی شہر بانو تھی وہ یہاں پر انہوں نے ووڈ دیئے اکتر ہزار چھے سو انچاس ووڈ وہ اشکست کھا گئی ہیں این اے ون ففٹی ٹو ایک سو باون یہ شوجہ باد کا علاقہ آجاتا ہے مہترم ناظرین اکرام یہاں پر جوید علی شاہ صاحب تھے اور عبدالقادر گلانی صاحب عبدالقادر گلانی صاحب یہاں سے جیت گئے چینویں ہزار نو سو اٹھانویں ووڈ اکتران پپرز پارٹی کے جوید علی شاہ صاحب یہاں سے ہار گئے یوم ملتان سے اس پار پپرز پارٹی نے تین سیٹے نکالنے میں کامیاب ہوگی پچھلی بار انہوں نے مظفر گھر سے تین سیٹے نکالنے تھی محترم عزیر کرام اب آجائیں انہیں 153 یہاں پر ایور گرین کہلیں رانہ محمد قاسم نون صاحب ہیں وہ الیکٹیبل میں ان کا شمار ہوتا ہے پچانویں ہزار ایک سو چودہ ووڈلی ہیں پاکستان مسلم لیکن نون سے جیتے ہیں ان کے مقابلے میں دیوان عاشق بخاری صاحب انچاس ہزار سات ووڈلی ہیں اور ہارگ وہ یہ عبدالرحمان کانجو اور جنگی ترین صدیق بلوچ والا ہلکہ لودرا میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا وہ دیکھ سکتے ہیں اب آجیں بہاول نگر کا ہلکہ انہیں 160 یہاں پر بہاڑی بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی کیونکہ وہ تو میرا زلہ لیدہ سے اس کی ڈیٹیل وہاں پر موجود ہے انہیں 160 بہاول نگر عبدالکفار وٹو صاحب ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سولہ وٹ مسلم لیگ نون کے سید محمد اسگر شیح صاحب ازاد ایک لاکھ دس ہزار دو سو چلانوے وٹ انہوں نے لیے انہیں 161 عالمداد لالے کا پاکسان مسلم لیگ نون ایک لاکھ چھ ہزار انچاس وٹ لیے شہد امین پی ٹی آئی کے حمیت یافتہ اکاسی ہزار چھ سو پینسٹھ وٹ لیے انہیں ایک سو پاسٹھ احسان الحق باجوا صاحب ایک لاکھ چودہ ہزار دو سو چلانوے وٹ پاکسان مسلم لیگ نون چودری خلیل عرائن صاحب چھ سی ہزار تین سو بارہ وٹ یہ انہوں نے لیے یہ چیستیں شہر کی شیر تھی دوسری وہ بہاول نگر کی آ جاتی ہے اور اس کے اوپر جو منچن آباد اور وہ پھر منڈی سادگن اور پھر کچھ حصہ شہر کا آ جاتا اور اب آجیں حرون آباد فوٹا باس کا ہلکہ آ جاتا ہے بہاول نگر کا آخری جو ہے وہاں پر یہاں پر اجازالحق صاحب جنرل زیادالحق صاحب کے بیٹے چوراسی ہزار تین سو بارہ ووٹ لی ہیں شوکت بسرا صاحب جو وہ ہیں وہ یہاں پر پچھتر ہزار ایک سو پندرہ ووٹ لی ہیں رانہ تنویر حسن صاحب جو تھے اور رانہ کہہ دیا چوہی تنویر حسن صاحب وہ یہاں پر تیسے نمبر پر آئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے محترم ناظرین اکرام اب آجیں بہاول نگر جو ہے وہ اس کا پہلا حل کا حاصل پورٹ سے شروع کرتے ہیں وہ میاں ریاض حسین قریشی صاحب الیکٹبل ہیں اور بارہ دفعہ یہاں سے جیت چکے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار تین سو ساٹھ کوٹ دیئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ملک اجاز ایک سو چالیس ووڈ لیئے ہیں انہیں اب یزمان کا ایک ہلکہ مان جاتا ہے یہاں تارک بشید چیما صاحب یہاں پر مسلم لیگ نون نے کسی کو ٹکٹ دین جاری کیا تھا ایک لاکھ سولہ ہزار پانچ سو چومن ووڈ لیئے ہیں مسلم لیگ نون کے پرانے یہاں پر وہ آزاد تھے سعود مجید صاحب ایک لاکھ پانچ ہزار تین سو تیرہ ووڈ لیئے ہیں وہ یہاں سے شکست کھا گئے ہیں انہیں ایک سو چھاسٹھ سمیل حسن گلانی صاحب یہ احمد پول شرکیہ کا علاقہ آ جاتا ہے محترم راضی اکرام اور وہ جیتے ہیں ایک لاکھ سوری باسٹھ ہزار ایک سو اٹالیس ووڈ نواب بہاول عباسی ازاد ازاد حصیت میں جیتے ہیں اٹھالیس ہزار پانچ سو دوسری نمبر پر آئے ہیں نواب بہاول عباسی صاحب اب آجیں این اے ایک سو سٹھ سٹھ یہ ہے محمد عویس محمد عسپان عویسی صاحب اٹھاسی ہزار پانچ سو تیرہ ووڈ لیئے ہیں یوج شریف اور وہ اس کے علاقہ آ جاتا ہے ملک آمر وارن صاحب نے یہاں پر ووڈ لیئے ہیں تریسٹھ ہزار چھ سو ستر یہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں اب بہاول پور شیئر کا ہلکے کی بات کریں تو یہاں پر محمد اقبال چندر صاحب نے ایک لاکھ چوبیس اور پانچ سو تیسٹھ ووڈ لیئے ہیں سمی اللہ چوری صاحب نے باون ہزار دوسر ستر ووڈ لیئے ہیں یوں یہ تھا احوال بہاول پور کا بہاول نگر کا اور ملتان کا اور پھر اس کے علاوہ جو کہلیں کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا انشاءاللہ کل یا پھر پرسوں رحیم یار خان کا ذکر کریں گے اور رحیم یار کے بعد پھر ڈی جی خان یا راجن پور اس طرح جو دیگر اضلاع ہوں گے ان کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لئے مجھے دیجئے جد اپنے رکھئے خیال خدا حافظ